ہریانہ کی رہنے والی 22 سال کی سمرن جو کی پہلے ابی نتری بننا چاہتی تھی انہوں نے ارگ اپنا لیا جی ہاں وہ سادوی بن گئی سمرن کی خوبصورتی کو لے کر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اتنی ادھک سندر ہیں کہ سب ہی کہتے تھے کہ وہ ابی نتری بنیں گی اور وہ خود بھی ابی نتری ہی بننا چاہتی تھی لیکن ان کے جیون میں کچھ ایسے موڑ آئے اور جیون نے ایسے کروٹ لی کہ وہ سادوی بن گئی جی ہاں کمپیٹر سائنس میں گریچویٹ سمرن جین بھگوٹ دکچھات لے کر سادوی شری گوتمی جی بن گئی اور سیکڑوں کی سنکھیا میں سماج کے لوگ اس اوسر پر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ہی انہوں نے دکچھا لی ان کا ایک بھو ورگوڑا بھی نکلا جس میں سمرن ساڑھی پہن کر بگی پر سوار ہو کر نکلی اس کے پشاہ دنتوں کی عنومتی سے کیش لوچن صحید دکچھا کی ببن گتیویدیاں ہوئی سمرن نے سرک لال جوڑا پہنا ہوا تھا اور دکچھا کے ایک دن پہلے پرائی وار کو سمرن نے ہاتھوں میں مہندی رچائی اور رشہ داروں کے ساتھ وقت بتایا صبح کے ناشتے میں ڈھوکلے کھائے اور سوریہ سے پہلے بھوجن کیا شیطان بار سماج میں سمرن نے ایک اور نئی پرمپرہ ڈالی ہے وہ پرمپرہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پری دکچھا سوٹ بھی کروایا پری دکچھا سوٹ کی انوٹی پہل کرنے والی باویس ورشی مومکچو سمرن جین نے کمپیٹر سائنس میں گریجوئٹ کیا سمرن کے گھر میں ماتا پتا ایک بہن دو بھائی اور بہن میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہے سمرن کے پتا اشک گوڑ نے کہا کہ ہماری اور سے بیٹیوں کو اپنی ایک چھا کے انوصار جیون جینی کے انومتی ہے ہم نے سوچا تھا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد کریئر بنائی گیا شادی کرے گی لیکن سمرن کی ایک چھا دکچھا لینے کی ہی تھی کل ملا کر سمرن کے بارے میں یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سندر دکھتی تھی اور کئی لوگ انہیں یہاں بھی کہتے تھے کہ وہ ابھی نیتری بن سکتی ہیں سمرن نے خود نے یہاں کہا کہ ویراغی کی راہ بہت مشکل ہے میں نے دیش بن میں گھوم کر بہت سے خوبصورت اسطانوں کو دیکھا ہے کافی وقت پتایا لیکن کہیں پر سکون نہیں ملا جب میں گرو جنو کے سانے دمیائی تب کہیں جا کر سکون اور شانتی ملی چکا چون بھری یہ جنگی زیادہ اچھی نہیں ہے یہاں ایک دوسرے کے رشتوں کو لے کر لوگ سوارت کا اپیوگ کرتے ہیں جو غلط ہے اور پرماتما سے جڑنا ہی اصلی سکھ ہے سمرن کے پتا کا یہ کہنا ہے کہ سمرن کو کھرچیلی جیون شیلی پسند نہیں تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنی خوشی کے لیے آوشکتہ سے ادھیک کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے جہن سنتوں کی دنچریہ علپ سے علپ سنسادن میں ویتیت کرنے کی ہے بیٹی کو سانسارک بوا اور سادوی ڈاکٹر مکتا شریجی سے سیم کی پریڑنا ملی وہیں سمرن کا کہنا ہے کہ ادھیک سے ادھیک پانے میں نہیں بلکہ تیاغ میں آتمک سکھ ہے نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سانسے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں